ائر انڈیا کی یورپ جانے والی اڑانے ایران کی ہوای سیوا سے اب نہیں گزریں گی اور اس سے یہ جو سفر ہے وہ دو گھنٹے اب لمبا ہو جائے گا ہوای جاز میں یہ اندھن بھی زیادہ لگے گا لیکن فیلال ہوای کرائے میں بڑھو تری کا سنکیت نہیں مل رہا ہے یہ بہت بڑی خبر اس وقت کی اب ایران کی ائر سپیس کا استعمال ائر انڈیا نہیں کرنے والی ہے یورپ کی طرف اب جو بھی فلائٹ جا رہی ہے صرف اسی وجہ سے دو گھنٹے کا سفر لمبا ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے جب سفر لمبا ہوگا تو ویمان میں لگنے والا اندھن بھی بڑھ جائے گا لیکن خبر ابھی یہی مل رہی ہے کہ جو کرایا ہے اسے بڑھایا نہیں جائے گا ہم سبھی جانتے ہیں کیسے ایران اور اسریل کے بیچ میں تناف بڑھ گیا ہے خبر یہی مل رہی ہے کہ کسی بھی وقت ایران اسریل کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے ایران کے دوتاواز کے اوپر جب سے اسریل نے امنہ کیا ہے اسی کے بعد سے دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں تناف برقرار ہے اور جمہو کشمیر پولیس کی بڑی خامیہ بھی دکھائی رہی ہے جمہو سنبھاگ سے کٹرہ میں ہاتھیار کا زخیرہ پکڑا گیا ہے ٹیم کو واقع سے کئی پسٹول، بسکوٹک، پاوڈر، ایکے سیتالی سمیت کئی اسلائے برابد ہوئے ہیں اب خبر یہ ہے کہ آتنکی چنانب میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی کسی بڑی جن سبھا میں بسکوٹ کی سازش بھی دچی جا رہی تھی لیکن جمہو کشمیر پولیس نے اسے ناکامیہ آپ کر دیا تصویر آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں جمہو سنبھاگ کے کٹرہ سے جو ہاتھیاروں کا زخیرہ برابد ہوا ہے اسی کی تصویر یہ آپ کے سامنے ہے یا کئی پسٹول، بسکوٹک پاوڈر، ایکے سیتالیس برابد ہوا ہے اسلائے بھی برابد ہوئے ہیں خبر یہی ہے، لوگ سبھا چناؤ آتنگ کی بھی ایکٹیو موڈ میں چلے گئے تھے چناؤں میں خلل ڈالنے کی کوشش اور بڑی جن سبھا اگر جمہو کشمیر میں ہوتی ہے تو وہاں پر ویسکوٹ کرنے کی بھی پلاننگ کی جا رہی تھی لیکن اسے پوری طرح ناکامیہ آپ کیا جا رہا ہے نیوز 18 انڈیا کی کومل اس وقت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کا میں رکھ کرتی ہوں کومل پوری جانکاری چناؤں کی سرگرمیاں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہروں میں ریالیاں ہو رہی ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں ایسے میں ایک اتنا بڑا جو ہتیاروں کا زکیرہ ملنا آتنگ کیوں کا یہ بڑا بھانڈا پوڑ ہوا ہے اور یہ بڑی کامیابی جو ہے وہ ریاسی پولیس کو ملی ہے اور ریاسی کے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے ایسے میں ان کے جو آتنگ کیوں کے ہائیٹ آؤٹس اسکر ملا کرتے ہیں پہاڑی علاقہ میں جس طرح سے جو ہائیٹ آؤٹ ہے وہ آئے دن ملتے رہے ہیں لیکن خاص چناؤں کی جنوں میں اتنا بڑا ہتیاروں کا زکیرہ ملنا ایون دو ٹیفین جو آئیٹیز ہیں وہ ملنا جو ٹیفین آئیٹیز ہیں وہ پہلے بھی ملے ہیں پہلے بھی پاکستان نے ناپا کوشش ہے کیا اس طرح سے ہتیاروں کا زکیرہ ملائے لیکن خاص چناؤں میں خلال ڈالنی تھی جس جن سبا کو وہاں پر خلال ڈالنی تھی وہاں پر کوئی حملہ کرنا تھا لیکن جمہو کشمیر پولیس نے اس سے پہلے ہی ایک بڑی کام ہے وہ حاصل ہوئی ہے اور ایک بڑا ہتیاروں کا زکیرہ ملائے میں کومل آپ کے پاس لوٹیوں ہمارے ساتھ ابھی ایس پی مہتا شرما جڑی ہوئی ہیں ان کا میں رکھ کر لیتی ہوں ابھی فیلال مہتا جی کیا جانکاری آتیاروں کا زکیرہ مرامد ہوا ہے تصویر ہم دکھا رہے ہیں کیا تنکوادیوں کے بارے میں بھی کوئی جانکاری ہے کیا ماں گیا آج ہم نے ایک ایریا ڈومینیشن ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی لانگ ویڈ آرنی اور وہاں پہ ایک مہور ہمارا ڈسٹرک کا ایک پارٹ پڑھتا ہے سب ڈیویزن مہور اس میں چجرو نام کا ایک جگہ ہے اس میں ہمیں یہ آرمز اور ایمونیشن رکوبر ہوئے ہیں جس میں دو آئیڈی ہیں پسٹلز ہیں میکزینز ہیں ایک 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 راؤنڈ ہیں ابھی باقی کے ایریا کی بھی سرچ جو ہے وہ آنگوئی ہے بہت شکریہ مہتا جی جیسا مہتا جی نے بتایا کہ کس طرح سے بھی باقی جگہوں پر بھی تلاشی ابھیان چلایا جا رہا ہے اگر باہ پر بھی اس طرح کے ویس فوٹا کیا ہتھیار ہیں تو بہت جلد انہیں بھی برامت کیا جائے گا یہ نیا انڈیا نیا نتری کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر ون بھروسہ بنتا ہے وہ جو ان کے مدے ان کی آواز ندر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں زمیتاری پر بھی وشواف رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سروپری سمجھتا ہے نیوز ایٹی انڈیا نیا انڈیا کا نیا نمبر ون نیوز چانل بی جی پی نیتا عریش قرآنہ کا ڈلی سرکار پر آروپ کا شراب گھوٹالے کا کیس لڑنے کے لیے وکیل کو دیئے 19 کروڑ اوپے تیہار جیل سوطروں کے مطابق 15 اپریل کو بھگوانت مان جیل میں بند ارون کجریوال سے ملاقات کر سکیں گے 15 اپریل کو کجریوال کی نیای خیراست پوری ہو رہی ہے پی ایم موڈی کے دیش کے ٹاپ سیون آن لائن گیمز سے ملاقات گیمنگ سے جڑے کئی مددو پر کی چڑچا یوپے کے بجنور میں دو لڑکوں کے ساتھ مارپیٹ کا ویڈیو وائرل چھے لوگوں پر مارپیٹ کارو پی ایم موڈی نے جلیہ والا باغ نرس انہا مارپیٹ کارو